ایک ہمارے ساتھ موجود ہے اگر افورڈ کر سکیں دو تو نو ڈاؤٹ کر لے لیکن اگر وہ ایک کو بھی افورڈ کرنا مشکل ہو تو پھر میرے خیال ہے اگر وہ حقوق حقوق اور انصاف پورا کرے افورڈ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ فائننچلی کی بات کر رہے ہو آپ اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں جس میں کیا آپ اس کو پورے حق سے چل سکتے ہو کیا اس کو وہ جو اس کی ڈیمانڈز ہیں ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہو تب تو بات ہے نا اگر پوری کرے تو آپ اجازت دیں گی میری طرف سے اجازت ہے جی یاشی کرے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا اشاءال آپ کیا کہیں گے کہ دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا انہوں نے چار چار شادیاں کیے ہیں تو ہمارے ہاں ایک سے اوپر ایک مسئلہ بن جاتا ہے ابھی خاتون کہہ رہی تھی میں تو کار دوں گی اگر دوسری کی آپ کیا کہتے ہیں میں بھی کار دوں گی یعنی کوئی گنجائش نہیں نہیں کوئی گنجائش نہیں وجہ کیا اس وجہ بس یہ کہ میں اسے مل گئی ہو یہی وجہ بہت ہے مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جائز وجہ بھی تو ہو سکتی ہے اسلام میں چار شادیاں لیکن میرا خیال ہے عورت برداشت نہیں کر سکتی برداشت نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی چھیر نہیں کر سکتی میں نہیں مانتا بھی ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا میری دو بیمی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب تیسری بھی لے آئیں ہم راضی ہیں اگر کوئی طلاق یافتہ ہے کوئی بیوہ ہے کوئی ضرورت مند ہے جن کی شادی ہونا بہت ضروری ہے تو ہم ان کو رکھیں گی اللہ ہم سے خوش ہوں گے ایسی سوچ بھی تو ہے نا خواتین کی اللہ کو خوش کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں السلام علیکم مظر بھائی آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں دو دو شادیاں آپ کی دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے جنگ میں رہتی ہے ایک اسلام آباد کھانا پول اچھا ایک اسلام آباد میں ایک بلا جنگ دور دور کیوں لگا رکھا نہیں اتھے کاروبار ہے نا میرا ایک اتھے رکھی ہوئی ہے پچھا اپنا پینڈے اتھے ہی کاروبار ہے اپنے زراعت ہے ادھے جانا تہاں اتھے مل جاندی ہے اتھے میں اپنا سوک بنایا ہو جائے واہ 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 لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنا دور دور اس لیے گھر رکھا لڑتے تو نہیں آپس میں کوئی جنگ شنگ تو نہیں ہوتا اتھے رال بھی جاندی ہیں کٹھیے ہی ہو جاندی ہیں آپ حقوق پورے کر رہے ہیں جو دین میں حکم ہے کہ دونوں کو خوش رکھنا ہے اور بلکل انصاف کے ساتھ رکھنا ہے نہیں کوئی غلطی نال کوئی ہو جائے اپنی کوشش تھا پوری کریں دیئے دینی طور تیوی تے اپنے حقوق سارے پورے کریں باقی ہو رہی میرا شونک ہے جو بندہ پہلے گالک آ رہا ہے نا ضرورت مند آستے بندہ شادی کر دا ہے یا شوک ہے کیا ہے کیا میرا صرف اے بیوے کوئی خوبصورت ہووے یا نووے بیوہ سمانی ہووے انو ضرورت ہے ماردی میں شادی کرنے تو یہا رہا ہے واہ واہ یعنی آپ دو شادیاں اور بھی کر سکتے ہیں دو شادیاں پہلی دو بیویاں بڑا دل کر لیں گی اس پر بڑی کم آراد ملے گا رہے چھے یعنی مظلوم عورت کو لیں بڑی کمال یار آپ کو پارٹنر ملے ابھی مجھے ایک خاتون ملی وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے میاں نے دوسری شادی کی تو میں تو اس کو زہر دے دوں گی تو یہ کیسی خاتون ہے جناب انسان اور پورا مسلمان ساڑھے نبی نے آکھا ہے بھی چار شادیاں کر سکتے ہیں پر عیرت لیڑی عورت نہیں اور ڈینڈ آپ کا ارادہ ہے اور شادی کرنے یہ تو حالات کے اوپر اور جو باقی شادیاں ہوتی ہیں وہ مرضی سے نہیں ہوتی اگلی عورت کی مجبوری سے بھی ہوتی ہیں کچھ آپ کی بیگم ساتھ ساتھ آپ کو مار بھی رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے آپ کی بیگم کا دل بڑا ہے چھوٹا ہے اجازت دیں گی اگر کوئی جائز وجہ ہو جی بے شک جائز وجہ ہو تو بے شک دیں گی آپ دیں گی بابی کتنی خوش فہمی ہے ان کو غلط فہمی ہے آپ یہاں انصر دے دیں آپ کو انصر میں گھر جا کے دوں گی یعنی گھر جا کے آپ سے کلاس ہوگی پوری ہے آئے تک نہیں ہوئی آئے لگتے ہیں آپ کیسے ہوگی یہ بہت حساس ہے آپ کا تو بچہ بھی مجھے بڑے غور سے غصے سے دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے چار چار شادیوں کا تو معاشرہ کیوں نہیں دیتا ہم دل کیوں نہیں بڑا کرتے دیکھیں جب عورتوں کا رات جس معاشرے میں شروع ہو جائے ان معاشروں کا ای ہی حال ہوتا ہے اس لئے ہمیں دین فالو کرنا چاہیے نہ کہ معاشروں اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر معاشرے کا تو کام نہیں بنتا دوسری شادی کی تو آپ کا کیا ریسپونس ہوگا چانس ہی نہیں ہے چانس ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ کو تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدلاللہ لیکن وہاں تو چانس ہی نہیں ہے کی بات ہے نا حالات بدلتے ہیں نا اگر زورت پڑی تو دیکھا جائے گا نا اسلام کیا نام ہے میرا نام سہریش اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی نا ابھی نہیں اچھا آپ کی جب شادی ہو جائے گی اگر آپ کے husband دوسری شادی کرنا چاہے تو آپ اجازت دے دیں گی نو تم نہیں دیں گی بس نہیں دوں گی اسلام میں تو اجازت ہے دو تین چار تو آپ کیوں نہیں دیں گی اسلام میں اجازت ہے لیکن ایک پرمیشن بھی تو ہوتی ہے نا اگر میں پرمیشن نہیں دوں گی تو ان کو نہیں کرنی چاہیے اگر پرمیشن لے کے کریں پھر دیڈنگ کی جائزت نہیں میں پھر بھی نہیں دوں گی دل بڑا کریں اس میں کیسے دل بڑا کریں اب ادھر مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے جب شادی نہیں کرنے دیتے تو لوگ چھپ کے نکا کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے نہیں چھپ کے بھی بلکل ٹھیک نہیں آپ کو پرمیشن لینی چاہیے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی پرمیشن دے تو یہ پھر اچھی بات ہے وہ پھر ہزمنٹ بہت لکھی ہے اور اگر نہ دے تو زیادہ لاتری نکل آئی تو ٹھیک ہے ہاں لاتری نکل آئی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ہم لوگ دین کو کیوں نہیں فالو کرتے ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا سب کچھ دین میں ہے اجازت لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ سے کر سکتے ہیں کسی ضرورت من سے کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بیوہ سے کرے تو آپ ہزمنٹ کو اجازت دیں گے اگر وہ بیوہ سے کرے تو اگر وہ میں تو نہیں دوں گی میں تو نہیں دوں گی لیکن اگر اسلام کے وینڈ ویو سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت من سے کر سکتے ہیں ضرورت دیکھیں جائز طریقے اولاد نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بیوہ ہے کیونکہ شادیاں چار کیوں ہیں کہ ایسی خواتین جن کو طلاق ہو گئی ہے یہ دین نے اجازت دی ہے آج کل جو شادی کے ایشیوز ہیں وہ بلکل جائز نہیں ہوتے لوگ شوق سے کرتے ہیں اتنا کوئی بھی مطلب اچھی بار ہے اگر کوئی یہ سوچ کے کرے کہ اسلام میں ہے اور اگر کسی کی ضرورت مطلب لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں تو بلکل نہیں دوں گی آپ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے نو زیرو ٹالرے زیرو اگر کر لی تو کیا کریں گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل اگر ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں اگر ہو گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گی سمپل پھر وہ اسی کے ساتھ رہے خوش رہے آپ کیا کہتی ہیں دوسری شادی ہونی چاہیے یہ تو ایکچلی ضرورت پر مبنی ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر ضرورت ہے اور جائز وجہ ہے پھر ضرور ہونی چاہیے آپ اجازت دے دیں میں بالکل دے دوں گی آپ کے حضمنٹ جو ہیں ان کی آپ ایک ہی بیگم ہے یا اور بھی بیگم میں ان کی دوسری بیگم اچھا آپ کے حضمنٹ نے بھی دو شادیاں کی بھی نہیں پہلی کے ساتھ ان کی ڈیورٹس ہو چکی تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم ملتے بھی ہیں ان کی پہلی بیگم میں سے بھی ایک بیٹی ہے میں اس کو بھی اون کرتی ہوں کیونکہ رشتے جو ان سے ہوتے ہیں وہ ستیلے یا سگے نہیں ہوتے رشتے رشتے ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہے کیا پلان کیا آپ کا میں ہے تو ابھی ایک ہی کر کے تھکا ہوں تو ماشاءاللہ یہ میرے بچے ہیں تو اگر آپ خوش ہیں تو ایک شادی بہت ہے تو اگر زیادہ خوش ہیں میں دوسری کل لیں اگر کل کوئی ارادہ بن گیا تو آپ کی بیگم اجازت دے دیں گی بیگم میری کھڑی ہے ان سے پوچھ لیں مجھے تو وہیں سے آنکھیں دکھا رہی ہیں کوئی بیگم اجازت دے سکتی ہے بالکل میں نے یہاں پہ ایک بھائی سے ملا ہوں ان کی دو بیگمیں ہیں ایک کو انہوں نے رکھا ہے خنابل میں اور ایک کو کوئی جھنگ میں میں نے کہا اتنے دور اس پر رکھا ہے لڑتی تو نہیں ہے کیا تینی بڑے پیار سے رہتی ہیں انہوں نے تیسری کی بھی اجازت دے دی ہے تو ایسی بھی ہیں پھر وہ سعودی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ہر پاکستانی بھائی کی بات کر رہا ہوں میں جب تک دیکھوں گا نہیں میں یقین نہیں کر سکتا ہر پاکستانی بھائی کی بات کر سکتا